باولنگ میں انڈیا کو کمزور سمسا جاتا ہے لیکن دوسرے ونڈے میں باولنگ میں انہوں نے شاندار کر کر دی کا مظاہرہ کیا ہے کیا آپ کے خیال میں اب بیٹنگ کے بعد باولنگ میں بھی انڈیا ٹیلنٹ پر سب سے بہتر ہے؟ تین مانجمنٹ کے لئے درسنگ روم میں اور سیلیکٹر جتنے بھی سارے کسارا جو تینگ ٹینک ہے انڈیا کرکٹ بورٹ کا اس کیلئے بڑی ہوسنا فرہ چیز ہے کہ فاس بولنگ کا ٹیلنٹ اس کے پاس بہتر ہے اس کیلئے یہ کیونہوں نے بہت سارا کام اپنے گراسو ٹیول پر کیا ہے اکیڈیمی بنایا ہے اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے فواید ان کو نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے کریڈٹ ہم یہ بھی ضرور دیا جائے گا کہ جب آئی پیل انڈیان پریمیر لیگ گو کہ اس کو خاصے برس ہو چکے ہیں لیکن اس کے اثرات ان کی ٹکٹ پر ضرور آئے ہیں جب آپ دنیا کے ٹاپ کریکٹرز کے ساتھ ہر سال اپنے بہت میں کھیلتے ہیں دنیا کے بہترین کھلاری مختلف ٹیموں کا حصہ ہوتے ہیں آپ کو آپ کے کوچنگ میتھڈ آپ کے فٹنس کے میتھڈ جو ہیں آپ کے ورک ایسکس جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو دنیا کے دیگر بہترین کھلاریوں سے جب دیکھتے ہیں تو اس کا اثر نوجوان کریکٹرز کے اوپر بھی بڑھتا ہے پلاننگ میں آپ کو بہتر بہتری آپ لاتے ہیں تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجموعی طور پر جو انڈین پریگٹ ہے اس میں اس اندار سے تو ضرور بیتی آئی ہے آپ دیکھیں ان کے پاس ایک تائم میں سچن ٹینڈلکر، ورندر سیواغ، سورپ گنگولی، وی بی ایس لکشمن، راہل گریویڈ، یوگرات سنگھ یہ سارے کے سارے کٹھے کھیلہ کرتے تھے تو لوگوں کو خیال تک شاید ان کی جگہ لینے والے اس میں اچھے کریکٹر بہت جاند ان کی بیٹنگ لائن میں موجود نہیں ہوں گے لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کا ریحانے کھیل رہے ہیں آپ روحید شرما کو دیکھ لیں انہوں نے تین ڈبل سینٹیوں سکور کر دی ہے ونڈے کریکٹ میں آپ دیکھیں ویرات کولی جس طرح سکر کریکٹ کھیل رہے ہیں ہر فارمیٹ میں وہ اپنی ٹین کے لیے رنگ کر رہے ہیں